معارف و حقائقِ الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغعب حاضرین و ناظرین یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغعب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوثِ آزم دستغیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں مانی رکھتی ہے لہٰذا آپ اپنے پیر و موشت سے بات کر کے بات سمجھ لیں صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائیں تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دنوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا بمولنا محمد وعالی آلی سیدنا بمولنا محمد وعالی قویٰ سلم مقال نمبر چھے نفس امارہ کی مخالفت توحید کی تکمیل حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالی کے احقام اور افعال کا احترام کرتے ہوئے اپنی خواہشات و لذات کو فنا کر دے کیونکہ اس عمل سے تیرے دل میں علم الہی کا ظرف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تعلق بللہ کو مضبوط بنانے کے لیے فاسق و غافل مخلوق سے قطع تعلق کرنا نہایت ضروری ہے اور اپنی خواہشات سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ نفع و نقصان، دفع، ضرر و شر، اسباب دنیووی اور جد و جہد کے تمام معاملات میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے ان کے امور کو قلی طور پر اللہ تعالی کے سپورت کر دیا جائے اور قاضی الحاجات سمجھا جائے خدا کو مختار قل نہ سمجھ کر اپنی نفس پر اعتماد کر لینا ہی شرق ہے صرف اللہ تعالی ہی زمانہ ماضی میں اپنے ہر بندہ کے امور و معاملات کا قفیل و ذمہ دار رہا ہے زمانہ حال میں بھی وہی قفیل و ذمہ دار ہے اور مستقبل میں بھی وہی رہے گا اور اس کی یہ نگرانی و ذمہ داری اس وقت بھی تھی جب تو بطن مادری میں تھا اور پھر ماں کے آغوش میں ایک شیر خوار بچہ تھا اور خدا کے ارادے کی خاطر اپنے ارادے سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ تو کسی خواہش و مراد کا قصد نہ کرے اس لیے کہ ارادہ خداوندی سراسر خیر و بہتری پر مبنی ہے اور اس میں تیرا قصد کرنا بھی شرق ہو جائے گا خواہشات نفسانی کی نفی سے اللہ تعالی کا فیل تجھ پر جاری رہے گا اور افعالِ الہی کے نافذ ہوتے وقت تیرے آزا ساکن و غیر متحرک ہوں گے قلب مطمئن ہوگا سینہ فراخ و کشادہ ہوگا چہرہ روشن و پرنور ہوگا اور تعلقِ بللہ کی روحانی طوانائی پا کر تو قائنات کی تمام چیزوں سے بینیاز ہو جائے گا عرصہِ ہستی میں دستِ قدرت تجھے بھیرائے گا زبانِ قدرت تجھے پکارے گی اور ہدایات دے گی تجلیاتِ الہی تجھے معحیتِ اشیاء دکھائیں گی قلعتِ نورانی تجھے لباسِ معرفت پہنائے گی پروردگارِ عالم خود تجھے علم سکھائے گا اور اس علم و عرفان کی برکت سے تجھے سلفِ صالحین اور برقزیدہ عارفین کے مقامات پر پہنچایا جائے گا پھر تو مخلوقات سے برگشتہ و کنارہ قش رہے گا تجھ میں ذاتی خواہش و ارادہ باقی نہ رہے گا تو بشریت کے زائل سے پاک و صاف ہو جائے گا اور تیرا دل توحید کا شناصہ ہو کر ارادہِ الہی کے سوا کسی چیز کو ہرگز قبول نہ کرے گا اس رتبہ پر پہنچ کر کرمات و تصرفات تیری طرف منصوب کیا جائیں گے یہ تصرفات ظاہرن فعل و حکم میں تجھ سے مشاہدہ کیا جائیں گے لیکن حقیقت میں خدا کے افعال و احکام ہوں گے پھر تو شکست دل اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل کیا جائے گا جن کی خواہشاتِ نفسانی اور ارادہِ بشری بلکل فنا ہو گئے اور پھر اثرِ نو ان کے قلوب میں ارادہِ ربانی اور مشیطِ عزدی کی کامل اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مخلص بندے خود کو کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے نیز فرمایا میں ان لوگوں سے بلکل قریب ہوں جن کے دل میری ہی وجہ سے شکستہ ہیں بس اللہ تعالیٰ تیرے پاس نہ رہے گا تاوقت یہ کہ تیری تمام خواہشات اور تیرے سب ارادے اس کے ارادہ اور رضا کے لیے شکستہ نہ ہو جائیں لیکن جب تُو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں میں فنا کر دے اور ذاتِ باری تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کے طرف متوجہ نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ تجھے نئے سیرے سے پیدا کرے گا اور تُو نئی باطنی صفات کا حامل ہوگا تیرے نفس میں شرکِ محرقات مہو ہو جائیں گے اور تحیدِ قلب و دعا میں رسائق ہو جائے گی پھر تجھے دیدارِ الہی حاصل ہوگا انا اندل من قصرت القلوب یعنی میں شکست دل لوگوں سے بہت قریب ہوں حدیثِ قدسی میں وارد ہے میرا بندہ مومن ذکر و عبادت کی قصرت سے میرا قرب چاہتا ہے حتیٰ کہ وہ مجھے بہت محبوب ہو جاتا ہے اور رب تکامل سے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے پس فنا کی کوئی حالت اس کے سوا نہیں ہے کہ تُو اپنے آپ سے اور مخلوق سے فانی ہو جائے اور مخلوق یا تو نیک ہے یا بد اس طرح تُو بھی نیک ہے یا بد پس جب تُو اپنی فطری اور عزلی صفات کو مضبوط و محفوظ کرتے ہوئے مخلوق کے خلاف شریعت تاثرات کو قبول نہ کرے گا اپنی توقعات کو اس سے وابستہ نہ کرے گا اور اس کے شر سے خائف و حراسہ نہ ہوگا تو پھر تیرے نفس میں اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا جیسا کہ تیری پیدائش سے پہلے تھا اس حقیقت کو نہ بھول کہ خیر و شر اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار و قدرت میں ہیں اور جب تُو خدا تعالیٰ پر یقین کامل رکھے گا تو وہ تجھے قضاء و قدر کے شر سے بے خوف کرتے گا اور خیر کی برقات تیرے لیے بسید ہو جائیں گی پھر تُو ہر خیر کا محل ہر نعمت میں مسرور کا مرجہ ہر نور و زیا کا مرکز اور ہر امن و آرام کا سرچشمہ بن جائے گا پس عاشقانِ حق کا مطلوب و منتحا یہی فنا ہے اور یہیں اولیاءِ اللہ سیر و سلوک کے بعد اپنی منزل پاتے ہیں اپنے اسی ارادہ سے فنا ہو کر خدا کے ارادہ میں محو نابود ہو جانے کو تمام سابقہ اولیاء و عبدال نے طلب کیا ہے وہ تعدمِ واپسین ارادہِ حق ہی کے ساتھ ہر ارادہ کرتے ہیں لہٰذا ان کے نام عبدال رکھے گئے پس ان حضرات کے نزدیک ارادہِ حق میں اپنے ارادہ کو شریک کرنا گناہ ہے ہاں سہو نسیان مجذوب و بیت اور غلبہِ حال و خوف کی صورت میں ان سے کوئی بے اعتدالی ہو گئی ہو یا ہونے کا احتمال ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار و متنبع کر دیتا ہے اور وہ اس سے باز آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی توبہ و استغفار کرتے ہیں کیونکہ فرشتوں کے علاوہ خواہش و ارادہ سے کوئی معصوم نہیں فرشتِ ارادے سے پاک اور انبیاءِ قرام خواہشاتِ نفس سے آزاد و محفوظ رکھے گئے ہیں لیکن باقی مقلف مخلوق مثلاً جن اور انسان ارادہ اور خواہشِ نفس سے معصوم نہیں نوے انسانی میں سے خدا کے برگزیدہ بندے مثلاً اولیاء اور ابدال ارادہ و خواہشِ نفس سے محفوظ تو یقیناً ہے لیکن ان سے ارادہ و خواہش کی طرف اسی وقت مائل ہو جانا این ممکن ہے لیکن خداِ پاک اپنی رحمتِ خاصہ سے بیداری میں انہیں وہ لغزش جتلا دیتا ہے اور بروقتِ تدارک کر کے تلافیِ آفات کر لیتے ہیں بہرقیف نفسِ امارہ کی خواہشات سے انحراف ہی توحید کی تقمیل ہے